موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے اور برے دوست کی مثال یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال یا آج کل کے دور میں یہ اچھی اور بری صحبت جو ہے صرف فیزیکل ریلیشنشپ تک محدود نہیں ہے کہ آپ پرسنلی کسی سے فیزیکلی ملیں اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ آپ کس کو سنتے ہیں کس کو دیکھتے ہیں لوگ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی جس کو آپ سنتے ہیں اس سے آپ کا ذہن بنتا ہے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا ذہن بن رہا ہوتا ہے اس کے سوچنے کا زاویہ بدل رہا ہوتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھو جن سے تمہارے اوپر ایک پوزیٹیو اثر پڑے بجائے اس کے کہ ایک نیگٹیو اثر پڑے اور تم لوگوں سے متنفر ہو کر اٹھو اور اس کی ایک وجہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی شخص کو سنتے ہیں اور صرف اسی کو سنتے ہیں اور اگر جس کو سن رہے ہیں اس نے ان کا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ میرے سوا سب غلط ہیں تو وہ اسی چیز کو پھر اظہار بھی کرتے ہیں انہیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رویے میں کتنے سخت ہو گئے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے اور جب اس کی نشان دہی کی جاتی ہے تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں تو خیر بہرحال اگر کسی میں کوئی کمی ہے اور اس کی نشان دہی کی جائے تو نہ اسے برا ماننا چاہیے نہ اس کے چاہنے والوں کو برا ماننا چاہیے کیونکہ پرفیٹ ذات تو صرف اللہ کی ہے ہم سب میں خامیہ ہیں ہم سب میں کمیہ ہیں اور معصوم اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں نہ ہم میں سے کوئی معصوم ہے نہ خطاوں سے پاک ہے تو آئی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جسے حضرت ابو موسیٰ العشعاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے مشک اٹھانے والا تمہیں توفہ دے گا یا تمہیں اس سے خرید ہوگے یا تمہیں اس سے امدہ خوشبو آئے گی جبکہ بھٹی جھوکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگواربو آئے گی اس روایت کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے درجائے صحیح کی روایت ہے کتاب الزبائب والصید والتسمیع علی الصید باب المسک حدیث نمبر 5534 اب اس سے ایک بات کا تو انزازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ ایسی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوہاروں کی صحبت ہیں وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں ڈیفرنس پتا نہیں چلتا فرق پتا نہیں چلتا اور وہ مشک کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ مشک کی صحبتوں سے اتنے متنفر کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ان میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا اور جو مشک میں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ لوہاروں کے پاس بیٹھتے نہیں تو انسان کو اس بارے میں بڑا خبردار ہونا پڑتا ہے پنجابی شورا کے ہاں بھی ایک بڑی خوبصورت شائری ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ برے دوست کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی کہ آپ اپنے کپڑوں کو اس سے جتنا بھی بچا لیں مگر کپڑوں پر اس کی چنگاریاں ضرور پڑیں گی جبکہ اچھے دوست کی مثال اتر بیچنے والے کسی ہے کہ جس سے آپ اگر چیتر نہ خریدیں مگر اس سے خوشبو بہت آئے گی کہ برے بندے دی صحبت یارو یہ بڑی پیاری پنجابی زبان کی چھوٹے اشار ہیں بارال تو اس حدیث پاک میں اچھی اور بری صحبت کے درمیان فرق کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا گیا کہ مشک بیچنے والے کی ہم نشینی سے نفع ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ مشک بیچنے والا ہو سکتا ہے کہ تحفے میں مشک دے دے یا پھر کبھی بندہ خود ہی اس سے خرید لے اور اگر یہ دونوں صورتیں نا بھی ہوں تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو پہنچتی رہے گی اور یہ وہ ایمان کی تازگی کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کی خوشبو اور حلاوت ہوتی ہے جب تم اچھی سنگٹوں میں بیٹھتے ہو ایمان والوں کی سنگٹوں میں بیٹھتے ہو تو ایمان لے کر اٹھتے ہو اور ایمان کی دولت محبت کی دولت ہوتی ہے نفرتوں کا بیوپار نہیں ہوتا تو اگر کہیں تم ایمان کیلئے بیٹھ رہے ہو اور اٹھ رہے ہو تو دل میں نفرت ہے قدورت ہے بغض ہے عناد ہے جلن ہے کبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوہار کی سنگٹ پہ بیٹھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم مشک والے کے پاس بیٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے میں سب سے کہتا ہوں کہ غور کرو کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو کہاں بیٹھ رہے ہو اس کا تم پر کیا سر پڑھ رہا ہے اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شاید تمہاری پچھلی سنگٹیں اتنی خراب تھیں کہ اب تمہیں لوہار کی سنگٹ بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ لوہار کی سنگٹ ہی صحیح سنگٹ ہے لوہار کا ساتھ ہی اچھا ساتھ ہے اس کے لئے انسان کو اپنے ساتھ وقت بتانا ہوگا اپنے اوپر نظر کرنی ہو اپنے نفس پہ نظر کرنی ہو لوگ پوچھتے ہیں کہ دل کو نرم کیسے کریں اللہ اکبر اللہ اکبر دل کو نرم کرنا ہے تو درود پاک پڑو درود پاک پڑو اور اپنے دنوں سے قدورتوں کو صاف کرو اور کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور کبھی دوسروں کو یہ نہ سمجھو کہ وہ برے لوگ ہیں جب تم دوسروں پر زیادہ نظر رکھو گے اور اپنے پر کم رکھو گے تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل سخت ہو جائے گا اس لئے فرمایا کہ ہم نشینی جو رکھو تو مشک والے کی تو اس سے کسی نہ کسی صورت میں تمہیں فائدہ پہنچے گا اور جبکہ بھٹی دھوکنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے تکلیف پہنچے گی ضرر پہنچے گا کیونکہ ممکن ہے کہ بھٹی سے اڑنے والی چنگاری کپڑے جلا دے اور اگر کپڑے محفوظ بھی رہیں تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے دھوان تو پہنچتا ہی رہے گا اسی طرح نیک و بد صحبت اختیار کرنے کا معاملہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے ہمیشہ نفع ہی ہوگا اور برے لوگوں کی رفاقت سے ہمیشہ ضرر پہنچے گا علواء کرام نے اسی لئے لکھا ہے کہ کیسی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دے سکتی بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا گرمی اور دھوان ہی ملے گا مشک والے سے نہ گرمی ملے گی نہ دھوان ہاں خوشبو ضرور ملے گی مشک والے سے مشک خرید لینا یا اس کا مفت ہی دے دینا عالی نفع ہے جس سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا اور صرف خوشبو پا لینا یہ ادنا نفع ہے تو اس کو یوں سمجھو کہ ان کی سنگتوں میں بیٹھو گے تو وہ وقت جو تم کہیں اور بتا سکتے تھے وہ وقت تم نے اب اچھے سنگت میں اچھے ماحول میں ایمان والوں کے ساتھ بتایا ہے تو اس کا تمہیں فائدہ پہنچے گا اور اگر ان کی صحبتوں سے کچھ سیکھ لو اپنا لو اس سے اپنی زندگی بدل لو تو یہ عالی نفع ہے لیکن بری صحبتوں میں بری سنگتوں میں نفع نہیں مل سکتا تم غلط جگہ نفع تلاش کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر خیال رہے کہ ابو جہل وغیرہ دشمنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبتوں میں جو لوگ رہے ان کی باتوں میں جو آئے اور بدر میں مارے گئے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنے ان دوستوں کو روتے ہوں گے کہ ہم نے ان کو کیوں سنا قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ کہیں گے کہ لم اتخذ فلانا خلیلہ کاش ہم اسے دوست نہ بنا دے اس نے تو ہمیں برباد کر دیا ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے درمیان موجود ہونے کے باوجود ان سے استفادہ نہ حاصل کر سکے اللہ اکبر اور بیٹھے رہے لوہاروں کی مجلس میں اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھے ہیں اس لیے مجلس صالحین بہت ضروری ہے امام نواوی رحمت اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں کتاب البری والصلاح والعذاب میں باب استحباب و مجالس صالحین میں فرماتے ہیں جلد آٹھ صفحہ 178 پر ان کا پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کی کنیت ابو زکریہ ہے اور نام یحییٰ بن شرف ہے اور آپ امام نواوی کے نام سے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں صالحین نیک امدہ اخلاق کے حامل علم و عدب سے مزین اور زہد و مروت سے آلاستہ لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ایک لمحے کو سوچیں ایک لمحے کو سوچیں امام نواوی نے کیا الفاظ لکھے ہیں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں امام نواوی لکھتے ہیں اس حدیث پاک میں کن کی صحبت مراد ہے صالحین نیک لوگ امدہ اخلاق کے حامل اس لیے ہم نے کہا آپ سے ہمیشہ کہ تصوف جو پڑھاتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتے اگر صحیح معنوں میں وہ تصوف کے سالک ہیں اگر وہ سالکین تصوف نہیں ہیں تو بدخو بھی ہوں گے بدخنخ بھی ہوں گے گو لاک کہتے پھریں کہ ہمیں آل محمد سے محبت ہے وہ لانتان کرنے والے ہوں گے گالی گلوچ کرنے والے ہوں گے بات بات پر بگڑنے والے جھگڑالو قسم کے لوگ ہوں گے بتہذیب لوگ ہوں گے بے عدب لوگ ہوں گے خاک لاک کہتے پھریں کہ ہمیں محبت ہے قرآن و سنت سے ہم آہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آہلِ بیعت کا شیوہ ہی نہیں یہ تو آہلِ بیعت کا شیوہ ہی نہیں اللہ اکبر یہ تو قرآن و سنت کی تعلیم ہی نہیں کہ تم بتتمیزی کرو اور اس کے بعد اس بتتمیزی کو ڈیفینڈ بھی کرو ایک عجیب ماحول ہے نا ہمارے ہاں کہ ایک تو چوری پھر سینہ زوری ہر جگہ آوہ یہی بگڑا ہوا ہے بہت خال خال لوگ رہ گئے ہیں جن میں عدب موجود ہے تو عبام نوابی نے اس زمانے میں لکھا کہ یہ مجلسیں صالحین کی نیک لوگوں کی امدہ اخلاق کے حامل لوگوں کی علم و عدب سے مزین لوگوں کی صرف علم کافی نہیں ہے بغیر عدب کے علم نہیں ملتا یہ بات یاد رکھنا اور کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے اور کتابوں سے باتیں اکٹھے کر لینے کا نام بھی علم نہیں ہے کبھی غور سے پڑھنا کہ علم کیا ہے اور عالم کہتے کس کو ہیں قرآن میں یہ دیفنیشن نہیں ہے کہ زیادہ پڑھنے والا عالم ہے یا زیادہ پڑھ جانے والا علم ہے تو بھی دیکھنا کہ علم ہے کیا اور عالم بولتے کس کو ہیں یہ آپ کو نکتے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس پر غور کریں خود غور کریں اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور آج کل تو ویسی لوگ ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے ہو ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے وجہ ان نکتوں پر غور کرو اس لیے کہا کہ علم و عدب سے مزین ہو اور زہد و مروت سے آراستہ ہو یہ پھر مجلسیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی اس کے برعکس تمہیں شریر لوگوں کی مجلسیں ملیں گی جو شرارت کرتے ہیں فتنہ انگیزی کرتے ہیں لوگوں پہ بھبکیاں کستے ہیں لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں کچھ بھی کہتے پھرتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا بھی یہی رویہ رہے گا کہ جو تمہارے موافق نہیں ہے اسے جو مرضی چاہے کہہ دو سب کو ایک ہی لاتھی سے ہاک دو سب کو ایک ہی بات کر دو جو تمہاری بات نہیں مانتا وہ سب غلط ہے لیکن دعوے بہت بڑے بڑے کرو تو شرارت کرتے ہیں شریر ہوتے ہیں اہلِ بدعات ہوتے ہیں غیبت کرنے والے ہوتے ہیں فس کرنے والے فاسق ہوتے ہیں فاجر ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی عامالِ مضمومہ کا صدور کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا تو امام نواوی نے اس کی یہ تفصیل لکھی ہے اب اس حدیث میں بہت ساری حکمتیں بھی پنہا ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے علامہ ملہ علی قاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی بڑی پیاری حکمتیں بیان فرمائی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور میں علماء اور صلحاء کی مجلس اختیار کرنے اور فسقف اور فاسقین اور فاجرین کی صحبت سے اجتناب کرنے کی ترغیب دلائی گئی کیونکہ نیک لوگوں کی رفاقت دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہے جبکہ شریروں کی ہم نشینی دونوں جہانوں کو برباد کرنے والی ہے بھلے لوگوں کی مساحبت بھلائی اور برے لوگوں کی مساحبت سے برائی ہاتھ آتی ہے جس طرح ہوا جب پاکیزہ چیز پر گزرتی ہے تو خوشبو مہکاتی ہے اور جب گندگی پر گزرتی ہے تو بدبو سے ماحول کو ناغوار کر دیتی ہے اور برائی انسان کی جانے بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور بہت جلد انسانی قبیت میں سرائیت کر جاتی ہے الغرص صحبت بہت موصر ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورة التوبہ میں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہ ایمان لانے والوں سے خطاب کیا ہے رب نے ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اتقو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے تقوی اختیار کرو بی گاد کانشیس اپنے ضمیر میں اپنے معافی ضمیر میں اس بات کو رکھو کہ تمہیں ایک دن اپنے رب کے آگے حاضر ہو کر اسے جواب دینا ہے اتقو اللہ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو سچوں کے ساتھ ہو ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو مرقات المفاتح کتاب العداب میں باب الحب فی اللہ ومن اللہ میں حدیث نمبر پانچ ہزار دس کے تحت روایت کیا گیا ہے یہ جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر سیون ہنڈرڈن فورٹی ٹو تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ مرقات المفاتح میں اس قول کو کتاب العداب میں روایت کیا گیا یہ بات عدب کی سنگتوں اور صحبتوں کا تعلق ہی عدب سے اور بے عدبوں کے ہاں یہ چیز آپ کو ملتی نہیں اس لیے وہ کبھی عدب کی بات ہی نہیں وہ اپنی بے عدبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھی ماحول ہی ایسا ہے ارے ماحول ہی ایسا ہے تو تم اچھے بنو نہ تم اس ماحول میں کیوں رچتے بستے ہو اس کے جیسے ہو جاتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ باقی لوگ غلط کریں تو تم ایک اچھی اگزیمپل سیٹ کرو اس لیے دیکھیں انسانی زندگی پر اچھے اور بری صحبت کا یقیناً بہت گہرہ اثر ہوتا ہے اور علم و عمل کے پہ کر اخلاق حمیدہ سے متصف زہد و ورہ سے آلاستہ لوگوں کی ہم نشینی یہی بہتر راستہ یہی بہتر راستہ اس سے انسان میں تقوی بھی پیدا ہوتا ہے پرہزگاری بھی فکر آخرت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے برعاق جب فاسقوں فاجروں بے عملوں بدکار لوگوں کی رفاقت انسان اختیار کرتا ہے تو پھر بدکاری سرکشی بے باقی اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے شرم و حیاء کا انصر ختم ہو جاتا ہے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں ہاتھوں سے ایسے فاظ لکھے جاتے ہیں جس پر پھر نظامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا لکھ دیا یا ہم نے کیا کہ دیا اگر احساس ابھی بھی زندہ ہے اس لیے بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے جب گند سنوگے تو گند نکلے گا جب سارا دن بیٹھے ہوئے ایسے گانے سنوگے جو فوش ہیں جو گندے ہیں جو غلیز ہیں جو گالیاں ہیں تو پھر یہی زماغ میں چلتا رہے گا اور جب قرآن پاک سنوگے اس کا ترجمہ سنوگے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوگے اور وہ بھی پھر وہ ایسی کہ عقیدے میں صحیح ہو تو پھر اس کا اثر بھی صحیح آئے گا تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وقت کا ضیابی ہوتا ہے اور بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے شخصیت بھی متاثر ہوتی اور معاشرہ بھی آپ برا اثر لے کر جاتے ہیں جبکہ اچھی صحبتوں میں انسان اپنی حیوانیت سے نکل کر روحانیت کی طرف بڑھتا ہے رحمت کی طرف بڑھتا ہے ظلم و ستم جہالت نائنصافی اور بے اعتدالی کی زندگی سے بچتا ہے اور امن و سکون رواداری اخوت و بھائی چار عدل و انصاف اور محبت کی طرف بڑھتا ہے یہ ساری تبدیلی اللہ کی محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سے حق سکھائی اس لیے تو وہ صحابہ ہوئے جنہیں حضور کی مصابحت نصیب ہوئی حضور کی مصاحبت نصیب ہوئی حضور کے صحابہ ہیں کمپینینز ہیں اور پھر آگے تباہ تابعین ہیں جنہیں تابعین کی صحبت نصیب ہوئی اور تابعین وہ ہیں جنہیں صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی اور یہ سلسلہ اولیاء اکرام سے ہوتا ہوا ہم ادنا لوگوں تک گنہگار لوگوں تک بھی آتا ہے بہرحال اپنے اندر اچھے اور صاف و کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی پھر اس پر میں آپ سے ایک اور درس میں پھر اور بات کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا 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 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں